نحمد و نصلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کان کے متعلق بہت سارے احباب پریشان آدھی دنیا 50% دنیا کہہ رہی ہے کہ کان میں جھنگر بول رہے ہیں ہاں جی جھنگر سمجھتے ہو عجیب سے کیڑے ہوتا ہے تو وہ گانے گاتا وایلن بجاتا ہے وہ تو کان میں بجھ رہے ہیں جھنگر بول رہے ہیں کان میں شور کی آواز آ رہی ہے کان میں سیٹی بجھنے کے آوازیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی اور کان میں جی بجیب سا کچھ ہو رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے کچھ نگیٹی بھی بتا رہے ہوتے ہیں جو بھی بتا رہے ہوتے ہیں اکثر اب آپ کہتے ہیں کہ کان میں خوشکی بہت زیادہ ہو گئی کان میں بہرہ پن ہے آ رہا ہے یا ہونے والا ہے ایسا لگ رہا ہے اور اسی طرح جناب علی کان میں خوشکی کے ساتھ دھرد بھی ہے بہت زیادہ تو یہ کان کے جتنے مسئلے ہیں نا یہ علاج تو آپ کسی سے بھی کرا لیجے گا لیکن جو بجھ گئے ہیں محفوظ ہیں میں چاہ رہا ہوں وہ محفوظ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے سمجھ لیجئے کال پہ بات کرنی بند کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو میسیج کریں اور میسیج سنیں جو میسیج آپ آوائی سن رہے ہو یہ فریکنسی پر نہیں ہے یہ ریکارڈیٹ ساؤنڈ ہے اس میں فریکنسی نہیں ہے اس کو سننے سے اتنا لاؤس نہیں ہونے والا دوسری بات یہ جو کال پہ سن رہے ہو وہ فریکنسی پہ کام کرتی دو سو سے نو سو میگا ہیڈز پہ جا رہی ہے تو جناب علی اس سے کان پہ فیکٹ آ رہا ہے اور آ چکا ہے بے شمال لوگوں کو ففٹی پرسن لوگ تو کان کے شعور کا شکار ہو گئے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جناب علی جو ہیڈ فون لگا کے دو باریک باریک سی رسیہ لگا کے دن پر آپ سر ہلاتے رہتے ہیں یہ چیز بھی نقصان دے گی کیونکہ اس کے اندر کیا ہے کوائل ہے کس کا کوپر کا کوپر کر کیا رہا ہے میگنٹ فیلڈ پیدا کر رہا ہے میگنٹ کا افیکٹ کیا آ رہا ہے اس کا مزاج کیا ہے ازلاتی دو ازلاتی دو مطلب خوشک سرد تو وہ خوشک سرد جو ہے نا اس کی میگنٹ فیلڈ اور اس کی ریز یہ آپ کے کانوں میں خوشکی پیدا کرے گی کبھی تھوڑی سی ضرورت ہے لگا لیا یہاں تو میں نے دیکھا قوم کو راز بر کان میں لگا کے سو گئے پقول لوگوں کے جیسا انہوں نے بتایا اپنے بچوں کے بارے تو یہ کبھی ضرورت پڑھنے پر ہی اس کا نالک ہوتا ہے مسلسل اس کو لے کے بیٹھ گئے کان میں ڈالا تو نکالنے کا نام ہی نہیں وہ ایسا ہے جیسے پینٹ میں بیلٹ ہر وقت ہونی چاہیے تو بھائی وہ پینٹ کی بیلٹ تھوڑی ہی کہ آپ نے ار وقت کان میں دیا ہوا ہے نکالیں اس کو ضرورت پڑھ گئی پانچ منٹ کیلئے تو ایک الگ بات ہے اور اسی طریقے سے جناب علی جہاں پہ لارڈ سپیکر پہ بہت زور سے شور شرابہ ہو رہا ہو لارڈ سپیکر پہ جو سر محترم ہیں لیڈر صاحب ہیں بہت زور سے بول لیں لارڈ سپیکر بھی انہیں وڈے وڈے لگے ہیں جناب علی تو وہاں سے بھاگ جائیں نہیں مد بیٹھیں آپ کے کان اتنے بڑے بڑے لارڈ سپیکر کو سننے کیلئے نہیں ہیں کان کا بڑا غرق ہوگا نقصان ہوگا اس کے ڈرم کو نقصان پہنچے گا اس کے آواز جو ہے اس کے ڈرم کی قوت برداشت سے زیادہ ہے یہ نقصان میں آ جائے گا درد دے گا یہ کان بے شک آج دے دس سال بعد دے چھ مینے بعد دے درد دے دے گا بے شک دوسرے دن دے دے اسی طریقے سے جب نہا رہے ہوتے ہیں تو نہاتے وقت کبھی بھی آپ کا سر یوں نہیں ہونا چاہیے سر جھکا کے پانی ڈالیں سر کے اوپر تو کان کا پچھلے کا بیکپ پانی کو گرا لے گا اگر آپ نے یوں کر کے پانی ڈالا تو کان میں پانی جائے گا اور کان کا پانی چلا گیا تو کان میں سڑان پیدا کرے گا دھرت پیدا کرے گا انفیکشن پیدا کرے گا پانی مسلسل گرنے کا مرض پیدا کرے گا اور اگر وہ گرنے کا مرض نہیں ہوا تو وہاں کی سڑان پیپ پیدا کر دے گی ٹھیک ہے جی ایک بار دوسری بات یہ کہ کچھ اب آپ کو دیکھا کہ جناب علی وہ کوئی بھی چیز ہاتھ میں وہ کان میں ڈال دیتے ہیں ان کے بعد زیادہ تر بائیک کی چابییں ہوتے ہیں وہ بائیک کی چابی جب دیکھو کان میں گھوم رہی ہے خدا نہ خواستہ کبھی آپ سٹارٹ ہو گئے تو بریک تو آپ کے ہیں نہیں تو یہ چابی ڈالنے والا کون سا کان ہوتا ہے تو چابی پلس یہ ہے کہ وہ آئرن ہے ٹھیک ہے میٹل ہے میٹل تو سوفٹ ٹیشو کو نقصان کرے گا سوفٹ ٹیشو کا بڑا گرک کر دے گا تو وہاں بھی اتیاد کر لیں اسی طرح سویمنگ کرتے ہیں نہاتے ہیں تو اس کے بعد کان باہر و باہر تولیے سے خوشک ضرور کرنے ہیں ہر حال میں کرنے ہیں جسے میں آپ خوشک کریں نہیں کریں تولیے کا کونہ تھوڑا سا کان میں گھومالیں تولیے کا ٹوول کا اس کا خیال رکھئے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی دنیا کی دوہ کھا رہے ہیں اور دوہ کھاتے کھاتے آپ نے دیکھا کہ کان میں کوئی افیکٹ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوہ کی خوشکی اس دوہ کے مزاج کا خوشک ہونا آپ کو یہ دے رہا ہو تو آپ اپنے معالج سے بات کرنے ہیں کہ میں نے اس کیس میں آپ سے یہ دوہ لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سائیڈ ایکٹ محسوس کر رہا ہوں تو معالج فوری طور پر اس کی منیجمنٹ کر دے گا جو علاج کرتا ہے اس کو اپنے معاملات کا اور آپ کی کیفیات کا انٹی ڈاٹ پتا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس مزاج میں کس جناب علی میٹیریل میں کیا دیا ہے اور اس کا انٹی ڈاٹ کیا ہے ہر معالج کو علاج کرنے والے کو پتا ہوتا ہے وہ بہت آسانی نمٹا دے گا آپ کے کچن سے نمٹا دے سبجی والے کے ٹھیلے سے نمٹا دے پھل والے کے فروض سے نمٹا دے نمٹا دے گا اس کو نمٹانا آتا ہے تو یہ اس کو پھر فوراں آپ نے بتانا ہے تو یہ چند احتیاط ہیں اس میں زیادہ میں نہیں پڑھ رہا آپ کو اسی طرح اکثر لوگوں کو دیکھا وہ ہیر پین ہے وہ کان میں گسا کے نکالنے کا نام نہیں تو یہ تھوڑی سی احتیاط ہے زیادہ لمبی چھوڑی کانی نہیں ہے آپ کے کان سیف رہیں گے اور کان سیف کریں فوری طور پر کیونکہ دنیا کے کان جا رہے ہیں یہ کان غائب ہو رہے ہیں دنیا کے مارے شور کے شرابے کے جنگر کے دنیا بہت پریشان ہے موسیقی